فوج امران خان کے ساتھ یا مخالف امران خان کا فوج کے حوالے سے بڑا بیان آ گیا الیکشن قریب ہیں اور ہر کسی کی کوشش ہے کہ ناراض لوگوں کو منائے پی ٹی آئی کے چیرمن فوج مخالف بیانات دیتے رہے اور ان پر نومائی کے واقعات کے حوالے سے بھی کیس شل رہا ہے کہ انہوں نے اپنے کارکنان کو فوج کے خلاف اپسایا پی ٹی آئی کے کئی لیڈر اسیو فوج مخالف بیانیہ اور نومائی ثانی کی وجہ سے جیل کی سلاحوں کے پیچھے ہیں کئی سیاستداروں کی صرف اسی کیس کی وجہ سے الیکشن سے دور کر دیا گیا اب لگتا ہے کہ امران خان جیل میں جا کر فوج مخالف بیانیہ سے ہٹ چکے ہیں اب بھی ان کو امید ہے کہ ان کو فوج کی حمایت حاصل ہے انہوں نے ڈیالا جیل میں صحافیوں سے غیر اسمی گفتگو میں کہا کہ پاکستان کی فوج ہمارے ساتھ ہے نوے فیصد فوجی پی ٹی آئی کو ورٹ دیں گے انہوں نے جنرل باجوا کی مخالف بیان دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کہا تھا فوج تمہارے ساتھ ہے ان کے فیصلوں کی وجہ سے خرابی ہوئی لیکن فوج کا اس پر قصور نہیں ہے امران خان نے تسلیم کیا کہ انہوں نے حکومت بنا کر غلطی کی امران خان کا کہنا تھا کہ مجھے دوبارہ الیکشن کی طرف جانا چاہیے تھا حکومت نہیں بنانی چاہیے تھی اور اس کے علاوہ جنرل باجوا سے فوج کے ساتھ کا کہہ کر مجھے قائل کیا تھا ان کی باتوں میں آ کر ان کی ملازمت کو توصیح دی جو میری دوسری غلطی تھی